السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معترم ناظرین و سامعین دنیا میں انسان کسی نہ کسی سہارے کے تحت جیتا ہے وہ سہارے پر وہ اتنا بھروسہ ہو جاتا ہے لیکن جب وہ سہارا ٹوٹ جاتا ہے تو انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے ایک سہارا ایسا ہے نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہیں کبھی اس پر بھروسہ کرنے والے کو ٹوٹنے دیتا ہے اور وہ سہارا ہے اللہ رب العالمین کا سہارا ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی حالت نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی ہے مسلمان کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں لیکن اللہ کا سہارا اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں اپنی کمزوری محسوس تک ہونے نہیں دیتی ہے ارے یہ جو حالات دن بہ دن بگڑ رہے ہیں یہ حالات نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی پیچ آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گجشت انبیاء کے ساتھ بھی اتنا زیادہ ظلم کیا گیا اتنا انہیں پریشان کیا گیا کہ خود ان کی زبان سے نبی ہوتے ہوئے یہ الفاظ نکلے تھے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد ضرور آئے گی ایک نہ ایک دن اللہ کی مدد آئے گی اللہ نے اس بات کا ذکر خود اپنے کلام مقدس میں کیا ہے جب میری مدد آئے گی تو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے تمہیں یقین نہیں ہوگا اتنا سہولت اور اتنی آسانیہ تمہارے سامنے میں بھی کہہ رہے دوں گا اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فصبح بحمد ربکا واستغفر انہو کان تغفابا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ہماری مدد آئے گی تمہارے پاس تم دیکھو گے کہ آج جو تمہارے دشمن بن بیٹے ہیں آج جو تمہارے مخالف بن بیٹے ہیں آج جو تمہارے خلاف بیٹے ہیں وہ فوج در فوج تمہارے دامن میں آ جائیں گے اسلام کے راستے پر چلنے کے لئے تیار ہو جائیں گے فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تب تمہیں ضرورت ہے کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اپنے گجشتہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت قبل کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ نے خود پیشن گوئی دی ہے اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی بات بتائی کہ ایک دور آئے گا اللہ کی مدد ضرور آئے گی کب آئے گی اس کے لئے اللہ نے فرمایا تمہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے آج ہمیں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے لیکن آ کیوں نہیں رہی ہے ہم اللہ کی پاکی کا بیان کرتے ہیں ارے ہم تو اپنے آپ کی پاکی بیان کرتے کرتے زندگی گزار رہے ہیں سب سے بڑا پاک میں سب سے بڑا صاف میں میں فرشتہ صفت انسان ہو سب کچھ میں ہوں باقی سب کچھ بھی نہیں ہے ہر انسان اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے اپنے آپ کی پاکی بیان کر رہا ہے اپنے آپ کو صحیح قرار دے رہا ہے باقی سب کو خلط قرار دے رہا ہے اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہے باقی سب کو شیطان کہتا ہے ارے ہمیں وقت کہاں مل رہا ہے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں اللہ کی تصویح بیان کریں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں اللہ کی مدد ضرور آئے گی اللہ تو ہماری مدد کرنے ہی کے لیے عرش مقدس پر مستوی ہے لیکن ہم اللہ کی پاکی تو بیان کریں اللہ کی تصویح تو بیان کریں اپنے دامن میں جھاک کر دیکھیں کہ کیا میں واقعی پاک ہوں یا مجھے پاک ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ پیش آیا لیکن حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنگوں سے دیکھا جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے جو آپ کے راستے پر کاتے بچا دیا کرتے تھے جو آپ کے خلاف آوازیں بلند کیا کرتے تھے جو آپ کو خانے کعبہ تک آنے نہیں دیا کرتے تھے جنہوں نے مکہ کی گلیاں آپ کے لئے تن کر دی ہیں ارے مکہ شہر کو آپ کے لئے بند کر دیا مکہ سے جانے پر مدبور کر دیا وہ تمام لوگ وحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں ایک نہیں دو نہیں لاکھوں لوگوں کی تعداد وہاں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں کو بھی تسلی دیتے ہیں دل کو بھی تسلی دیتے ہیں ضرورت اعتباد کی ہے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں اللہ کے حقوق کو ادا کریں نبی کے حقوق کو ادا کریں متانسر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اگر ایسا ہوا تو ضرور آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ